جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سیکھا کہ ہماری کمپنی کے افتتاح سے پہلے اس کا IPO یا Initial Public Offering کا فیصلہ ہونا بہت ضروری تھا کیونکہ سٹاک کے بازار میں کاروبار کو شروع سے ہی سارفین پہ اپنا بھروسہ بنانا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنا سرمایہ اس کاروبار پہ لگائیں اور کاروبار چل سکے ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے سرمایہ داروں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ کافی عرصے سے صبر کر کے اپنے منافع کا انتظار کر رہی ہوتے ہیں اب ایسے میں اکثر تو کاروبار اپنے سرمایہ داروں سے مشورہ کر کے ہی ایک مناسب راستہ نکال لیتے ہیں ورنہ اگر اگر کاروبار کا مستقبل بہت روشن ہو تو اکثر کوئی بینک اس میں شامل ہو کر شروع کے پیسوں کا مسئلہ حل تو کر دیتا ہے مگر ہاں منافع کی رقم کا ایک خطیر حصہ ان کے حصے میں جانے لگتا ہے لیکن یہاں اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بینکس کا ہونا کاروبار کے لیے حفاظت کا زامن بھی ہوتا ہے بس پھر ساری ذمہ داری آتی ہے ان لوگوں کی جو کہ کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں اب یہ ہمارا ہم دوستوں کا کام ہے کہ موزوں کے میار کو برقرار رکھا جائے اور اپنے سارفین کو مطمئن رکھا جائے تاکہ کاروبار بہترین انداز میں چلتا رہے اور شیئرز کی قیمت سٹاک مارکٹ میں توازن میں رہے